اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین بھی مکمل ہو گیا تو اس کی اس امام المہدی کا کونسپٹ کیا ہے پھر امام المہدی کی کیا ضرورت ہے اور اس کے پیچھے لوجک محمد قاسم کے کچھ خوابوں کا تجزیاتی طور پر جائزہ لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جن کو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے راہنما کے طور پر منتخب کیا ہے راہنما وہ جو ہدایت یافتہ ہو یا جسے امام مہدی علیہ السلام کہا جا سکے ایسا کیوں ہے ان کے خوابوں میں سب سے اولین اور سب سے اہم بات لا تشریق باللہ ہے ہر کسی کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے روکا جائے یہ بالکل واضح ہے کیونکہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ وہ اس کی عبادت کے لئے شرک کریں لیکن ان کے خوابوں میں لا تشریق باللہ اولین چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس لئے منتخب کیا ہے کہ وہ صاف دل مخلص اور دیانتدار ہیں کیونکہ دیانتداری سب سے اہم چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں موعوس کیا گیا یہ ان کی دیانتداری کی وجہ سے ہی تھا اور اسی وجہ سے ان نے الامین کا خطاب ملا اس کے علاوہ خود امام مہدی علیہ السلام کا تصور وہی ہے جو دوبارہ متحد کرے گا یہاں اس وقت مسلمان گروہوں میں بڑھ چکے ہیں اور ہر گروہ یہی کہتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ صحیح اور حق والا گروہ ہے وہی سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت ہے تمام گروہ ایسے ہیں لیکن وہ سب متضاد ہیں امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام گروہوں کو دوبارہ متحد کرنے کے لئے حق کی تلاش کرنے کے لئے حق کی حفاظت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے دین کے دفاع کرنے کے لئے اور ایک سال لڑنے کے لئے چنا تانکہ اسلام کو دوبارہ فتح حاصل ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی تھی یہی وجہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس اتحاد کا ایک بہت تھوست سور ہوگا اسلام کی تعمیر نو کے لئے اتحاد جیسا کہ اسلام کی تعمیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی یہ وہی پیغام ہے جو اللہ عز و جل نے محمد قاسم بن عبدالکریم کو خوابوں میں بیان کر دیا ہے اچھا پروفیسر نمدن امام المہدی کا کنسب کے بارے میں آپ نے ہمیں کلیر کیا تو جب اللہ تعالیٰ نے امتوں کے لئے انبیاء بھیجے وہ انبیاء اللہ کا پیغام لے کر آئے جس امت نے بات نہیں مانی ان کو اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی روش کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کا کہر ان پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا لیکن یہ جو آخری امت ہے اس کے اندر ایک اتنا بڑا فتنہ آنا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے تو دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں دے گا کہ نعوذ باللہ وہ لوگوں کو یہ باور کرانے میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ وہ ان کا خدا ہے جھوٹا دعویٰ جو ہے وہ لوگ اس کو کافی حد تک مان لیں گے بلکہ جو بھی اس کے سامنے جائے گا اس کے 99 فیصد چانس ہیں کہ وہ اس کو نعوذ باللہ خدا مان لیں گے تو دجال اتنی بڑی ازمائش اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے گا اس امت میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جنہیں اللہ عز و جل نے شیطان کی فتنے کی وجہ سے روح زمین پر اتارا اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی فتنوں کا سامنا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا اور اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے نہ ہی دجال کے فتنے کے علاوہ اس سے بڑا زمین پر کوئی فتنہ اب تک آیا ہے کیونکہ دجال آخری وقت میں خروج کرے گا جب امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو متحد کریں گے اور اسلام کی شان لائیں گے اور دجال ان تمام چیزوں کو تباہ کرنے کے لئے خروج کر جائے گا جس کا پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دجال کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی دجال سے بات چیت کرنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکے گا جو دجال سے بحث کرے گا یہاں تک کہ وہ اس کی پیروری میں چلا جائے گا محمد قاسم کے خوابوں کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ دجال اپنے خروج کے آغاز میں بہت خوفناک انسان کی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ دجال کی دو شکلیں ہوں گی یہاں ان میں وہ ایک اچھی شکل میں موجود ہوگا وہیں وہ پریزگار اور عبادت گزار نظر آتا ہوگا تاں کہ وہ ایک طرف بہت سے لوگوں کو اپنی پیروری کے لئے راضی کر سکے لیکن جب اس کے زیادہ پیروکار ہو جائیں گے تو پھر دجال اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر دے گا اور پھر بعد میں وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا یہی دجال کی اصل حقیقت ہوگی اس لئے اسے دجال کا فتنہ کہا گیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا کیونکہ انسان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اس نے دجال کی پیروی کر لی ہے یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دجال کے جھوٹ اور فتنے کی شدت کی وجہ سے کو امام مہدی دیکھیں گے